لَبَّئِكَ يَا حُسِنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لِأَهْلِهِ وَصَلَاطُ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَلْنَعَنَتُ عَلَىٰ مُسْتَحَقِهَا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے درمیان نائتفاقی ہو مثلا آپس میں نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کرنے کا کیا حکم ہے بہت اچھی بات ہے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں مولا خوش ہوتے ہیں کسی کے درمیان اگر نائتفاقی ہے تو ان کو ملوایا جائے اور اس میں بہت بڑا عجر و ثواب ہے اس سلسلے میں اگر دونوں پارٹی کی طرف سے جھوٹ بھی بولنا آپ کو پڑے تو یہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ قذب نافع کہا جاتا ہے ایک چپٹر ہے قذب نافع یعنی ایک ایسا جھوٹ جو فائدے مند ہے وہ بولنا ہمارے ہاں جائز ہے یعنی مثال کے طور پر دو ہیں زید اور علی ان دونوں کے درمیان میں آپس میں نفرد ہو گئی آپ زید کے پاس جا کے کہیے عربے علی بھائی آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ زید بڑے اچھے ہیں بس یہ کہ ان سے ہماری آج کل تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے سیم یہی بات جا کے علی کے پاس کر دیجئے کہ زید صاحب بڑی آپ کی تعریف کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ بس ملاقات نہیں ہو پاتی آج کل تو اس سے کیا ہوگا دلوں میں ہمدردی دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گے ایک نرم گوشہ ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں گے اور پھر جو ہے آپ اس طرح ان کو ملوا سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک ایسا کام ہے جس میں کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر عجر و ثواب بے پناہ ہے بہت زیادہ چونکہ مومن کو مومن سے آپ ملوائیں تو اس کا ثواب قربت خدا کیلئے کام کریے بہت زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے سوال ہے کہ اے میں معصومین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کی شہادت کے دن ہم نئے کپڑے نہیں پہنتے ان کا غم مناتے ہیں کیا اسی طرح جو ان کے اصحاب ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے ان کی راہ میں شہادت پیش کیے جناب مختار ہیں یا اور اصحاب ہیں معصومین کے تو کیا ان کی شہادت کے دن بھی ہمیں نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے بھئی روایت یا آیت کی بات آپ اگر کریں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس دن کپڑے نئے پہننا حرام ہیں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے لیکن یہ کہ عقیدتی لحاظ سے اور ایک اخلاقی لحاظ سے آپ کی خدمت میں یعرض کروں کہ اگر ہمارے کسی عزیز کی شہادت ہے کسی صحابی کی شہادت ہے کسی مولا کے شاگرد کی شہادت ہے تو ہمیں اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کی شہادت ہوتی ہے تو نئے کپڑے پہننا ہم پسند نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ اظہار خوشی سے تھوڑا پرحص کریں خوشی کا اظہار نہ کریں لیکن حرام نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آخری سوال اس وقت کا یہ ہے کہ جو نماز حالت حیض میں قضا ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے حالت حیض میں جو نماز قضا ہو گئی اس نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنا آپ کے پر واجب نہیں ہے حیض میں نہ نماز عدا کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی اس کی قضا کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کے پر واجب نہیں ہے دعا محادر کیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبیکا یا حسین لبیکا یا حسین لبیکا یا حسین